دوستو آج کا وزٹ ہے فاطمہ جناب پارک ایف نائن جو کہ بہت مشہور ہے یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ فاطمہ جناب پارک کی انٹرنس ہے اور یہاں سے چلتے ہیں اندر اس پارک کے کئی ایک گیٹ سے یہ گیٹ نمبر ون ہے اور اس گیٹ کا نام فاطمہ جناب پارک مہران گیٹ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ چھٹی کا دن ہے کافی لوگ یہاں ٹھونے پر نکلے آئے ہیں اسلامباد کی خوبصورتی یہی ہے دوستو کہ اس کے چاروں طرف پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں بہت زیادہ گرین ہے ہر وقت یہاں بارش ہوتی رہتی ہے اور یہ ہے فاطمہ جناب پارک کی پارکنگ یہ فاطمہ جناب پارک کے گیٹ نمبر چار ہے اور انٹرنس پہ یہاں پہ پاپکنگ اور منرل وارٹر کی بوتلز اور لوگوں کے لئے یہاں پہ پاپر دسیاب ہیں جناب کی پارکنگ اور یہ جو جگہ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نئے کپلز آ کے فوٹوگریفی کرتے ہیں یعنی جو شادی جن کی ہو جاتی ہے اور آج بھی ہم نے کئی ایک کپلز کو دیکھا کہ وہ یہاں پروفیشنل فوٹوگریفرز کے ساتھ آ کے اور یہاں پہ فوٹوگریفی کر رہے تھے میں نے جان بوچ کے ان کو اپنے وی لاغ میں اس لئے شامل نہیں کیا کہ مجھے وہ صحیح نہیں لگ رہا تھا کیونکہ پرائیویسی تھی اور برا لگ رہا تھا لیکن اپنی ویورز کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کبھی کسی کا دل چاہے تو وہ یہاں آ کے اور اس قسم کی فوٹوگریفی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی بہت سارے لوگ چاہے شادی نہ بھی ہو تو وہ پارک چونکہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اس کے ہر کورنر میں آپ کو ایک نیا رنگ ملے گا وہاں آپ کے آپ اپنی میموریز جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل نے گھڑی کو کیمرے کو کیلینڈرز کو بہت ساری چیزوں کو اس نے آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا ہے کیونکہ تقریباً آپ کو بہت زیادہ فیسلیٹیز موبائل میں ہی مل جاتی ہیں تو یہاں سے انشاءاللہ اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی کہ پارک میں کیا کیا کیسی کیسی جگہیں یہاں پر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہاں ایک بہت پیاری مسجد بھی ہے جامعہ مسجد عثمان غنی تو اس کو بھی چل کے دیکھیں گے کیونکہ وہ حضرات جو کہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا یہاں پارک کے مختلف کارنر میں مسجد بھی بنی ہوئی ہیں تو وہ نماز کے وقت میں یہاں باقیدہ جماعت بھی ہوتی ہے اور میں نے خود بھی یہاں اندر آکے اس کی ریکارڈ کیا ہے اس کو بھی اور تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے یہاں پہ نماز ادا ہو سکتی ہے دوستو یہ ایف نائن پارک اتنا بڑا ہے کہ اس کو جو جگہ دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے انی سی ڈی اے کی طرف سے وہ پورا ایک سیکٹر ہے کیونکہ اس میں کئی ایک گیڈ بنے ہوئے مختلف سمٹوں سے آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں اور آپ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن میں دیکھا بھی نہیں جا سکتا خصوصاً اس کا واکنگ ٹریک تو مجھے لگتا یہ ہے کہ میں اس دفعہ پورا کور نہیں کر سکوں گا مجھے ایک دفعہ اور بھی وزٹ کرنا پڑے گا جاؤگنگ کے لیے اور سہر و تفریق کے لیے اسلام آباد کے بلکل وست میں بہت بہترین پارک بنائے گیا ہے بہت خوبصورتی سے درختوں کی سجرکاری کی گئی ہے جو پیومنٹس ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے منفرد انداز میں بہترین بنائے گئے ہیں بہت خوبصورتی سے دیکھا بہت خوبصورتی سے دیکھا بہت خوبصورتی سے دیکھا بہت خوبصورتی سے دیکھا موسیقی 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 ایف نائن پارک میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پہ مختلف فیملیز سے ملاقات بھی ہوئی ان کی بچوں کی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہیں اور یہاں جتنے بھی جھولے لگے ہوئے ہیں سبھی بچوں کے لیے ایک بہترین اٹریکشن ہے کسی جگہ میں تو فیزیکل جو ان کی مومنٹ ہے اور فیزیکل جو ان کو فائدہ پہنچتا ہے کسی بھی جھولے کو استعمال کرنے سے وہ بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ جھولے جو صرف جوائے کے لیے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ ضرور چھٹی کے دن اپنے بچوں کو لائیں انجوائے کریں گے پس منظر میں مرگلہ ہیلز ہیں جو اس وقت دھن کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہے لیکن ایف نائن پارک کے سامنے مرگلہ ہیلز کا ایک بہت بڑا سلسل آپ کو نظر آتا ہے ایسے اس پارک کے کافی زیادہ گیٹس ہیں اور ہم آج گیٹ نمبر تھری سے بھی انٹر ہوئے ہیں چند دن پہلے میں نے یہاں کے ایک وی لاغ بنائی تھی جو انکمپلیٹ تھی تو آج دوبارہ وزٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو بھی یہاں پہ اور چیزیں جو کہ پچھلی وی لاغ میں رہ گئی تھی اس کو یہاں پہ کور کیا جائے ہیں 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 موسیقی 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 فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے یہاں پر بھی بہت اچھے جھولے نصب کیے گئے ہیں وہ فیملیز جو کہ چھٹی کے دن یا چھٹیوں میں اپنے بچوں کو ضرور لائیں اس پارک میں کیا نام ہے بچی کا زنیشہ فاطمہ جی زنیشہ فاطمہ ماشاءاللہ سردی کی شدت کا اس درخت سے پتہ چلتا ہے اس کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں اور یہ موسم کے اثرات کی سکت نہیں رکھتا تھا اب انشاءاللہ بہار کے موسم میں اس میں نئے پتے نکلیں گے یہ جھولے جھولنے والے بچوں کا انتظار کر رہے ہیں کہاں سے آئیں آپ لوگ بیٹا اسلام آباد سے اسلام آباد سے اسلام آباد سے کہاں سے میں خرش کرتے pero یہ구요 یہ ہے ہ ایک پاسک Nicht ATP اس کے دور کیلئے میں ایک Energy اس کی دور کے تک اس کے پاس ہڑے اس کے دور کی موسیقی بابا اسیاں abusive مزیدار ہے اور کھاؤگی اور کیا کھاؤگی بتاؤ کیا کھاؤگی پوری دکان کھا جاؤگی اسیاں توم کیا کھاؤگی اسیاں اپ کیں گے اور بیٹا اسیاں اسونا اسی نمیدیوناろ موشانا میں آپ کو اچھا اور کیا کھا رہی ہیں آپ مزیدار ہے مجھے دے رہی ہیں ایک چھاک اس میں سے نہیں وہ کہہ رہی ہیں ایک بائٹ دو ٹیس کرا دو گی مجھے دے رہی ہیں ایک بائٹ دو ٹیس کرا ماشاء اللہ خان محمد احمد تو صرف اسلامباد دیکھنے آئے ہوئے ہیں اچھا یہ آپ کی خالہ کی بیٹی ہے اور یہ تین خالہ کی بیٹی ہیں اور آپ ایک خالہ کے بیٹے ہیں آپ کے اور بہن بھائی نہیں ہیں اچھا 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 آپ پڑھتے ہیں کس کلاس میں پھر تو بہت خوشی بیٹا آپ سے مل کے بہت اچھا لگا آپ کا کہہ نام ہے بچو فاطمہ عابد اور آپ کا نبیلا اور آپ کا اور یہ دانت کہاں گئے آپ کے ہوئے ہوئے اس وقت بھی اچھا اور یہ آپ کے چیرے پر اتنے نشان کس نے دی ہوئے ہیں خود ہی بنائے ہوئے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ بلی بنی ہوئے اس وقت کیا نام ہے بچوں کا اچھا ملک محبت فیضان میرے بیٹے کا نام بھی فیضان ہے اچھا ماشاءاللہ وہ پروفیسر ہے اور امریکہ میں پڑھا رہا ہے وہ اللہ اس کو بھی کامیاب کرے انشاءاللہ کہاں سے تشریف لائیں آپ لوگ سیکٹری نائن سیکٹری نائن جاب کرتے ہیں یہاں کہاں پہ ائر فورس میں ماشاءاللہ بہت خوشی بھی جی وہ بچے جو ڈرتے ہیں ان کو ان کے گارڈینز اور پیرنٹس کی سپورٹ بہت ضروری ہے تاکہ وہ نیڈر بچے بنیں اور آگے چل کے بھی چیلنجز کو قبول کرسکیں اس کی ہیلپ لو اور کیا ہے کوت کے بیڑی ہو اس کو آپ پکڑ لو بیٹا تھوڑی ہیلپ کریں اس کو اور یہ یہاں اس کو ٹھکان ڈکنا لگا کے رگنے اس کو اپنی کولرنگز کو اور اپنے بھائی کی ہیلپ کریں آپ آپ نے اس سے پہلے کیا یہ کہ پہلے کر چکے ہیں پہلے اس میں چھیر تھی تو اب یہ پارک والوں نے چھیر ہٹا کے ٹائر لگا دیا اس کو اور تھرل کر دیا ایڈونچر اس میں اب زیادہ ہے چلو جانے دو اس کو یہ ویری گوڈ شاواز گوڈ شاواز موسیقی 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 سالار بابا 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 یہ میرا نوازا ہے میر سالار یوسف بابا 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 یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے اچھی خاصی پارکنگ لوٹ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ اور آج درزدے ہے اتنے لوگ تو یہاں پہ نہیں ہیں لیکن چونکہ بچوں کے جھولے وغیرہ بہت زیادہ لگے ہوئے تو کافی زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اثر کی نماز تو ہو چکی ہے میں اس وقت جا رہا ہوں مسجد کی طرف تاکہ نماز ادا کی جائے سے کہ ٹائم بڑا کم ہے اور نماز ادا کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپسی کا ارادہ ہے گھر کی طرف مین گیٹ کے قریب یہاں پر ایک مسجد ہے چھوٹی سی بڑی خوبصورت بنیوی یہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں